السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان سے متعلق بعض ایسی باتیں ہمارے پاس رواج پا گئی ہیں جن کی اصل کوئی نہیں ہے اور جن چیزوں کی اصل ہے ان سے لوگ دور ہیں مثال کے طور پر ایک سوال عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی رمضان مبارک کی خبر دینے سے کوئی خوش خبری ملتی ہے کہ بھئی آپ کو جنت میں یہ مقام ملے گا یا جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے تو دیکھیں جی رمضان کی سب سے پہلے دوسروں کو اطلاع دینے سے متعلق جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان المبارک کی اطلاع دی اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا یہ بات حدیث کی کسی بھی صحیح چھوڑیں بلکہ ضعیف چھوڑیں بلکہ موضوع منگڑت حدیث میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے اس لیے اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہے لہذا اس طرح کے پیغامات دوسروں کو ہرگز نہ بھیجے جائیں ہمارے ہاں جب کوئی میسج آتا ہے اور اس میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فرمان رسول ہے بغیر تحقیق کے اسے آگے لوگ بڑھا دیتے ہیں کہ فرمان رسول ہے اور بھیجنے والا جو ہے اس پر ہمیں اعتماد ہے ایسا نہیں ہے وہ بھیجنے والا بھی غلطی کر سکتا ہے جس طرح آپ غلطی کر رہے ہیں تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے یا تو ریفرنس موجود ہو ساتھ کے بھئی اچھا بعض دفعہ کچھ لوگ ریفرنس غلط دیتے ہیں حدیث کی کتاب کا نام لکھیں گے ایک نمبر لکھیں گے ساتھ میں لیکن وہ حدیث اس کتاب میں موجود ہی نہیں ہوتی تو بہرحال اس لیے اس معاملے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے اور اس طرح کی چیزوں سے آپ نے خود بھی بچنا ہے اور آگے دوسروں کو بھی ترغیب یہی دینی ہے کہ ایسی چیزوں سے بچیں کیونکہ دیکھیں نا آپ ایک ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب کر کے آگے پھیلا رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک غلط کام کو آگے بڑھاوا دے رہے ہیں آپ ایک گناہ کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں ملوث کر رہے ہیں اس لیے اس چیز سے بچیں تو اس لیے مختصرا ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کی کوئی روایت کہ جو سب سے پہلے رمضان کی جانکاری دے گا انفرمیشن دے گا لوگوں کو بتائے گا اس پر دوزق کی آگ حرام ہے یہ کوئی چیز یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے یہ بس سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ہے جو چلی آ رہی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا کچھ لوگوں نے یوں بھی کیا ہے اپنے آپ کو ذرا اچھا ثابت کرنے کے لیے کہ ہم واقعی آپ کو اچھی بات بتا رہے ہیں اور صحیح بات بتا رہے ہیں اس کو عربی میں لکھ دیا ہے عربی میں اس کو لکھا ہے تو اب جب لوگوں نے پڑھا یہ تو عربی کی عبارت ہے ہمارے پاس تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ عربی کی ہر لکھیوی عبارت حضیث ہوڑی ہوگی کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کے بارے میں مت آیا تو اس پر جہنم کی آگر آؤں یہ عربی کی عبارت ہے لوگوں نے حدیث سمجھ لیا اس کو اور ہمارے ہاں جب چونکہ زبان کا فہم نہیں ہے وہ ہر چیز دیکھتے ہیں تو سمجھ لاتے ہیں تو یہ میسج جنا میرا بھائی جھوٹا ہے اسے کسی بے دین آدمی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور ہماری ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان اسے شیر کیا جا رہا ہے اور مسلمان بھی جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں دیکھو یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کرنے والا جہنم میں اپنا ٹھکانہ سمجھے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقوں نہ لے روایت ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے تو اسی لیے ضروری ہے کہ اس کو آپ تحقیق کریں جو بھی بات آگے پہنچائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک اس میں اپنے رب کو منانے کے لیے محنت کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں